دوستو آج ویگیانک برمانڈ کے دور دراجگروں کے سٹڈی کر پائے ہیں تو اس کے پیچھے ٹیلیسکوپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے ٹیلیسکوپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سے کروڑوں اور بوں کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے ناسا نے ایک ٹیلیسکوپ اسپیس میں بھیجا تھا یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس ٹیکنولوجی والا ٹیلیسکوپ ہے جس کا نام جیمس ویب ٹیلیسکوپ ہے لیکن ابھی اس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے جس سے لے کر دنیا بھر کے ویگیانک دل میں خوب چرچہ ہو رہی ہے دراصل جیمس ویب ٹیلیسکوپ نے لانچ ہونے کے بعد برمانڈ کی پہلی تصویر کو کیپچر کیا ہے آخر اپنی پہلی تصویر میں اس نے کیا دیکھا اس نے یہ تصویر کیسے لی اور ساتھی جانیں گے کہ یہ ٹیلیسکوپ بھویسے میں ہمیں کیا کیا دکھا سکتا ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوری سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں رہش سے ٹیلیویجن یوٹیوب چینل دوستو ناسا نے جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے لی گئی پہلی بار فوکس ہائی ریجولیسن انفراریٹ ایمیج جاری کی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وی ایمیج کہاں ہیں تو ویڈیو میں تھوڑا آگے ہم آپ کو اس ایمیج کو بھی دکھائیں گے یہ ایمیج جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے جہاں سے لیا ہے ویستان ہماری پرتوی اور چندرمہ سے کافی دور 1.5 ملین کلومیٹر یعنی کی 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور یہ ٹیلیسکوپ لیگریج بندو ٹو کے چاروں اور پرکرما لگا رہا ہے اس کے پہلے انترکس میں اتنی دوری پر کسی بھی ٹیلیسکوپ کو تینات نہیں کیا گیا تھا اس ٹیلیسکوپ کی ٹیم کے سدشیوں کے انصار یہ ٹیلیسکوپ پہلے سے ہی ان کی ہر امید سے عدیق اور واسطوں میں کمپیوٹر موڈل سے بہتر کام کر رہا ہے اور یہ ٹیلیسکوپ ویگیانکو کی ہر امید پر خرا اتر رہا ہے سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ ان کا 30 سالوں کا میند سفل ہوتا ہوتا وہ دکھ رہا ہے ویگیانکو کی بہویشی وانی ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ بہویشی میں بہت ہی اچھ لیول کے کارنا میں کر کے دکھانے والا ہے جس گتی سے یہ کام کر رہا ہے اسے دیکھ کر ویگیانکو کو لگتا ہے کہ یہ برمانٹ کے کہی حیران کر دینے والے راج کھول کے رکھ دینے والا ہے شمپل شبدوں میں کہا جائے تو اس ٹیلیسکوپ کو 18 درپن کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اور سبھی درپن کے ٹکڑے ایک ساتھ آلائن ہو چکے ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں جس وجہ سے ویگیانکو کو جتنی امید تھی اس سے کہی زیادہ بہتر طریقے کی تشویر انہیں مل رہی ہے ہو سکتا ہے یہ آنے والے ٹائم میں ایسے گروہوں کی بھی خوج کر لے جس پر ماحول پرتوی کے جیسا مل جائے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ٹیلیسکوپ حبل ٹیلیسکوپ سے کہی گناہ زیادہ ایڈوانس ہے تو جاہر ہیں کہ یہ برمانٹ کا تو کچھا چٹھا ہمارے سامنے رکھنے والا ہے ابھی جس تصویر کو اس ٹیلیسکوپ نے کیپچر کیا ہے اس کے بارے میں ناسا نے خلاصہ کیا ہے اسے ویگیانک انترک سے لی گئی اچتم ریجولیسن والی ایمیج کہہ رہے ہیں جیم سویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہماری آکاز گنگا کے دوسرے چھوڑ پر موجود جس نارنگی تارے کی تصویر لی ہے وہ دھرتی سے قریب دو ہزار پرکاس ورس دور استیت ہے اس تارے کا نام اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ویجول کانٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے ریڈ فیلٹر کا اپیوگ کیا ہے ویگیانکوں نے تاکہ تارے کی چمک اور انترکس کا اندھیرہ آپس میں ملے نئے اور ایمیج ادھیک کلیر آئے اس چمکتے تارے کے پیچھے کہی آکاز گنگائیں اور تارے دیکھ رہے ہیں دوستو اس ٹیلیسکوپ کو پچیس دسمبر دوزار اکیس کو انترکس میں لانچ کیا گیا تھا تیس دن کے اندر اس ٹیلیسکوپ نے دھرتی سے سولہ لاکھ نو ہزار تین سو چونوالیس کلیمیٹر کی دوری بنا لی ہے یعنی ہر دن اس نے قریب تریپن ہزار چھ سو چونوالیس کلیمیٹر کی یاترہ کی اب یہ پرتفی سے سولہ لاکھ کلیمیٹر کی دوری پر کقصہ میں دھرتی کے چاروں اور چکر لگا رہا ہے یہ اس کی انتیم کقصہ ہے اس کے ساتھ ہی امریکی انترکس ایجنسی ناسا اور یوروپین سپیس ایجنسی یہ سے نے ایک نیا اتیاس رچ دیا ہے یہ ٹیلیسکوپ اگلے دس سالوں تک کام کرتا رہے گا اور ہمیں برمانڈ کی نئی نئی جانکاریوں سے اوگت کرواتا رہے گا ویسے جیمس ویب ٹیلیسکوپ میں اتنا ایندن ہے کہ یہ بیس سالوں تک بھی کام کر سکتا ہے یہ ٹیلیسکوپ برمانڈ کی گہرائیوں میں موجود آکاز گنگاؤں، بلیک ہول، ایسٹرویڈ، گروہوں، ایلینس گروہوں اور سورمنل آدھی کی خوج کرے گا دوستو یہ ٹیلیسکوپ ایک طرح کی مانو نرمیت بہترین ویگیانک آنکھیں ہیں جس کی سائطہ سے ہم برمانڈ کو اور اچھے سے دیکھ پائیں گے اور اسے سمجھ پائیں گے جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی آنکھیں یعنی گولڈن میرر کی چوڑائی قریب 21.32 فیٹ ہے اور یہ 18 میرر کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے یہ سٹکون ٹکڑے بیریلیم سے بنے ہوئے ہیں جو ایک طرح کے ریفلیکٹر ہے ہر سٹکون ٹکڑے کے اوپر 48.2 گرام سونے کے پرد چڑھائی گئی ہے اول کا اترادے گری کہا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ اس سے سو گناہ زیادہ شکتی شالی ہے جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انترکس کی صدور گہرائیوں کو دیکھنے میں سقسم ہوگا اس کے علاوہ یہ ان آکاز گنگاؤں کے بارے میں پتا لگایا گا جن کا فورمیسن بگ بینگ کے بعد ہوا ہے آپ اس ٹیلیسکوپ کی قابلیت کا پتا اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو چاند پر رکھ دیا جائے تو یہ پرتوی پر اڑ رہی ایک مکھی کو بھی آسانی سے ڈیٹرکٹ کر لے گا اسے بنانے میں قریب 9.7 بلین ڈالر کا خرچ آیا ہے جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے سبی ہیکسا گونل میرر پر قریب 25 لاکھ روپے کے سونے کی پرت کو چڑھایا گیا ہے اس کے میرر پر 48 گرام سونے سے کوٹ کیا گیا ہے اس کارنی یہ دنیا کا پہلا ایسا اسپیس ٹیلیسکوپ ہے جس کو بنانے میں سونے کا اپیو کیا گیا ہے آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں سونے کا اپیو کیوں کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو سونا ایک گیر پرتکریا کرنے والا دھاتو ہے ایسا میں انترکس میں لونچ ہونے کے بعد کوئی دوسرا پدارت اس کے آپٹکس کو ری ایکٹ کر کے جلدی خراب نہیں کر سکے گا اس کارن ٹیلیسکوپ کے آپٹکس لمبے سمیت تک ٹکاو رہیں گے سونے کی پرت ٹیلیسکوپ پر پڑھنے والی انفریائیڈ لائٹ میں سے 99% پرکاز کو ریفلیکٹ کر دے گی ایسا میں ٹیلیسکوپ تھنڈا رہے گا انہی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ٹیلیسکوپ کے اوپر سونے کا استعمال کیا گیا ہے یہ ٹیلیسکوپ دھول کے بادلوں کی پیچھے چھپے تاروں کو بھی دیکھنے میں سقسم ہوگا جیم سوی برمانڈ میں 13.7 بلین پرکاز ورس پرانی لائٹوں کو دیکھ سکے گا اس کارن کا ہی ویگیانیک اس کو برمانڈ کی ٹائم مشین بھی کہہ رہے ہیں یہ لائٹ کو ابزرو کر کے کروڑوں پرکاز وست دور اشتید پلینٹ کے بارے میں کافی کچھ پتہ لگا سکے گا اس ویشال کا ایٹ ٹیلیسکوپ میں کہی طرح کے ویشش اپکرنوں کو لگایا گیا ہے یہ لمبی دوری سے سفر کر کے آرے ہیں انفرائریٹ ترنگوں کو پکڑنے میں بھی قابل ہوگا یہ ٹیلیسکوپ پرانے حبل سے کافی الگ ہے خرابی آنے پر حبل ٹیلیسکوپ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پر ایسٹرنوٹ کو بھیجنا پڑتا تھا کیونکہ حبل ٹیلیسکوپ میں ایسے اپکرن نہیں لگائے گئے تھے جس سے کیوئے پرتوی سے ہی ٹھیک کیا جا سکے مگر حبل ٹیلیسکوپ کے وجہ تھا اس جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں ایسے اپکرن لگائے گئے ہیں جس کی سائطہ سے ویگیانک اس میں خرابی ہونے پر اسے پرتوی سے ہی ٹھیک کر سکیں گے اور دھرتی سے ہی اس کی مرمت کی جا سکے گی ناسا نے شکتی شالی حبل ٹوربین کو چوبیس اپریل انیس سو نبے کو جب اندرکس میں لانچ کیا تھا تو اسپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ ہونے کے بعد لیگریج بندو ٹو تک پہنچنے میں اور یہاں سیٹ ہونے میں اسے ایک مہینے کا سمجھ لگا ناسا کے ویگیانکو کے انصار اس کی ایک مہینے کی اسپیس جنرلی ہی سب سے کٹھین پارٹ تھا لیکن اسے ویگیانکو نے صحیح سلامت پورا کر لیا اس کے بعد اس کے اٹھارہ سٹکونڈ درپن کے ٹکڑوں کو ایلائن کر کے ایک پرفیکٹ میرر بنانا دوسری سب سے بڑی چون ہوتی تھی جیمس ویب ٹیلیسکوپ کے سامنے تاکہ اس سے پوری ایمیج آ سکی اگر ایک بھی میرر سہی سے سیٹ نہیں ہوتا تو ایمیج خراب ہو سکتی تھی اور ویگیانکو کے اتنے سالوں کا محنت خراب ہو سکتا تھا مگر ویگیانکو نے اس سے بکھو بھی نبایا جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پر پورے ایک سال تک دنیا بر کے چالیس دیسوں کے سائنٹسٹ نظر رکھیں گے یہ سارے اس کے ہر باریک کام کو دیکھیں گے کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کا کانسپ تیس سال پہلے آیا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کو قبل ٹیلیسکوپ کی طرح ریپیئر کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا ویسے دوستو اس ٹیلیسکوپ کے مکھ روپ سے چار بھاگ ہے اور انہی سے یہ مل کر بنا ہوا ہے نمبر ون چلیے ان کو آپ کو سیدھی بحاظہ میں بتاتے ہیں نمبر ون آپٹیکل ٹیلیسکوپ ایلیمنٹ یہ ٹیلیسکوپ کے درپن اور ویبن درپنوں کو جوڑ رکھنے والے ایک دھانچے بیک پلین سے مل کر بنا ہوا ہے اسے ٹیلیسکوپ کی آنکھ کھا جا سکتا ہے یہ بھاگ انترک سے آنے والی انفراریڈ روشنی کو ایکتریت کرے گا پھر اس کو یہ ایک انیہ حصے یعنی آئی ایس آئی ایم میں استیت اپ کرنوں کو بھیجے گا نمبر ٹو پر ہے موڈیول انٹیگریٹیڈ سائنس انسٹرومنٹ یعنی آئی ایس آئی ایم یہ جیمس ویب ٹیلیسکوپ کا مہت پوننگ ہے دوستو جسے مکھے پیلوڈ کہا جاتا ہے اس میں چار مہت پون اپکرن ہیں نیئر انفراریڈ کیمرہ نیئر انفراریڈ اسپیکٹروگرافی میڈ انفراریڈ انٹرومنٹ اور فائن گائیڈنس سینسر لگا ہوا ہے جو کیا کریں گے کہ دور کے تاروں اور آکاز گنگاؤں سے آنے والے پرکاس اور ساتھی انیے تاروں کی پرکرمہ کرنے والے گرہوں کا یہ پتہ لگائیں گے نمبر ثری پر ہے سن سیلڈ دوستو سن سیلڈ کیپٹون نامک پدارت کی پانچ ویبن پرتوں سے مل کر بنا ہوا ہے جن کے پرتی ایک پرت پر ایلومینیوم کی کوٹنگ کی گئی ہے آکار میں یہ پرتیں کسی ٹینس کوٹ کے سمان ہیں یہ ٹیلیسکوپ کو دو بھاگوں میں بیویزت کرتا ہے ان کا ایک بھاگ سوریے کی اور جسے سپیسکرابٹ بس اور دوسرا بھاگ سوریے کی بپرت جس میں اوٹی اور آئی ایم موجود ہوتا ہے سن سیلڈ سوریے پرتوی چندرواں اور سپیسکرابٹ بس کی گرمی کو ٹیلیسکوپ کے انیے بھاگوں اوٹی اور آئی ایس ایم سے دور رکھتا ہے اب آتا ہے وہ بھاگ سپیسکرابٹ بس ٹیلیسکوپ کے سنچالن کے لیے سائطہ پردان کرتا ہے ہے اور اس پیس کروٹ بس میں انترکس یان کو سنچالت کرنے کے لیے آج سے اچھے پرمک اوپ کرن ہوتے ہیں اس میں سبھی پرکار کے جو موجود رہتے ہیں جو اس ٹیلیسکوپ کو سنچالت کرتے ہیں اب دوستو اس مدعے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائے ویڈیو کے انت تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوات